اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلی مبارک اللہ سیدنا محمد و علی محمد اڈیالہ جین کے بارے ایک بار پھر ہم کھڑیں قوم کا لیڈر ملک کا امت کا لیڈر اڈیالہ جین میں پابند سلاسل ہے پتہ نہیں کب تک کی سلسلہ یہ لوگ چلائے رکھیں گے لیکن انشاءاللہ جو آج سے دو سال پہلے میں نے ایک بات میرے سے اللہ نے کروائی کہ وَقُلْ جَا الْحَقُ وَزَاقَ الْبَاطِلِ بِنْ الْبَاطِلِ عَقَانَ زَحُقَ کہ آخری جیت حقی ہے اور کہہ دیجئے میرے حبیب کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے انشاءاللہ عمران خان صاحب سرخ روح ہو کے نکلیں گے امت کا لیڈر نہیں جھکا نہیں بکا نہ ڈیل کرتا ہے نہ ڈیل لیتا ہے اصول پہ کھڑا ہے لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ میرے تمام برادر وقلا موجود ہیں ہم سب خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں کچھ سینر وقلا کیس لڑتے ہیں اور کچھ وقلا ان کو اسیسٹ کرتے ہیں تو آج عدالت کے حکم کے باوجود میرے ان ساتھی وقلا کو اور مجھے بھی کیونکہ اتفاق سے میں بھی وکیل ہوں اور عدالت کے حکم کے باوجود ہمیں برائے نام جس کو اوپن ٹرائل کہتے ہیں اس اوپن ٹرائل میں وہ کھڑا کو ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا کس بات کا ڈر ہے کس بات کا خوف ہے کس چیز سے ڈرتے ہیں عدالت کا حکم ہے اور اندرل ایک عدالت لگی ہوئی ہے کیوں عدالت کے حکم کو آج نہیں مانا گیا سپرڈن جیل صاحب جس آئین کے تحت آپ اپنے ڈیوٹی دیتے ہیں اسی آئین کے تحت ہم کالا کوٹ پہن کے ادھر آئے ہیں اور اسی آئین کی زامن ایک عدالت کے حکم پہ آج ہم نے یہاں دو تین گھنٹے بیٹھے رہے اور آپ نے اپنے لیڈر سے ہمیں ایک کوٹ پروسیڈنگ میں جانے نہیں دیا یہ کوئی صفزاتی ملاقات نہیں تھی خان صاحب کا کیس ہے اور عدالت کا حکم ہے کہ ہمیں وہ گلاہ کو اندر جانے دیا جائے تو خان صاحب کے وہ گلاہ کو آج ہمیں اندر نہیں جانے دیا کوئی بات نہیں ہم کل پھر ایک اور آرڈر لے کے آ جائیں گے لیکن عدالتوں پہ بھی ایک سوال ہے آپ جب آرڈر دیتے ہیں تو ان کو اب امپلیمنٹ بھی کروائیے کیونکہ ایک مزاک بن رہا ہے ایک طرف چے جھج حضرات اپنا رونا رو رہے ہیں سپریم کورٹ نے اس پہ سو موٹو نوٹس لیا ہے اور اچھی بات ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کو فل کورٹ بنایا ہے اللہ کرے کہ وہاں سے کوئی ایسے فیصلے آئیں کہ پاکستان میں آئین کی بالہ دستی اور سویلین سپریمیسی کے راستے مضبوط ہوں آج عمران خان صاحب کا ہائی کورٹ میں بھی کیس ہے اٹیالہ کے اندر جی اٹیالہ کے اندر جو القادر ٹرسٹ کا کیس جس کا ٹرائل چل رہا ہے اس کی بیل آج ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم نے ہائی کورٹ پہنچنا ہے ہمیں امید ہے ہمیں توقع ہے کہ ہائی کورٹ سے ہمیں ریلیف ملے گا جس طرح توشہ خانہ کیس میں جناب عمران خان صاحب کی سزا بھی موطل ہوئی اور بشرا بی بی کی اور ساتھ میں زمانت بھی ہوئی لیکن ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ جس تیزی سے اب یہ ٹرائل یہاں چلایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ چونکہ کیس میں کچھ نہیں تو ہائی کورٹ سے زمانت ہو جائے اور فوری طور پہ سزا یہاں سے دلوانی کی کوشش تو نہیں ہو رہی حکومت کی طرف سے جس طرح پسلے توشہ خانہ کیس میں مہینوں کا کام جو ہے وہ گھنٹوں میں کیا گیا اور ہمارے وہ کلا کو نہ پورا سنا گیا نہ ان کو ایویڈنس پروپر پیش کرنے کی ان کو اجازت ملی اور آج آپ کے سامنے ہیں کہ براہ نام ایک اوپن ٹرائل جس میں عام عوام بھی آ سکتے ہیں میڈیا بھی آ سکتی ہے سمپل پولیٹیکل ورکر بھی آ سکتے ہیں ہم پولیٹیکل ورکر بھی ہیں لیکن ساتھ وکیل بھی ہیں اور خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں آپ ہمیں نہیں چھوڑ رہے تو عام آدمی کیسے آئے گا یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے اڈیالا پاکستان میں ہے کے نہیں ہے اڈیالا کے اوپر آئین پاکستان لاغو ہے کے نہیں ہے یا مریم صاحبہ آپ نے اڈیالا کو کوئی گنٹانامو بے تو نہیں بنا دیا کیا اڈیالا گنٹانامو بے ہے کیونکہ امریکہ نے تو یہ کیا تھا آپ لوگوں کو بڑا پسند ہے امریکہ بہت پسند ہے اور ہمارا لیڈر ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے absolutely not تو امریکہ میں ایک قانون بہت سخت ہے ان کے اپنے ملک میں تو لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے کے لیے گنٹانامو بے میں لوگوں کو رکھا جاتا تھا جہاں ان پہ امریکہ کا آئین لاغو نہیں ہوتا تھا تو جہاں تک میری معلومات ہیں یہ پڑوس اڈیالا میں میں نے بھی کچھ زندگی کے ایام گزارے ہیں میری معلومات کے مطابق اڈیالا جیل پاکستان کا حصہ ہے اور اس پہ آئین پاکستان اتنا ہی لاغو ہے جتنا رائیمنڈ میں جاتی عمرہ پہ آئین پاکستان لاغو ہوتا ہے تو یہ کام بند کیا جائے امران خان صاحب کو اپنے وکلا سے ہمیں اور ہمارے جو پولٹیکل ورکر ہیں وہ بھی آنا چاہیں ان کا حق ہے کیونکہ یہاں میان نواز شریف صاحب نے بھی بات گزارا باقیدہ شاہی دربار لگتا تھا نواز شریف صاحب باقیدہ اجازت دیتے تھے ان کو لائیں ان کو نہ لائیں ان کو کل لائیں پورا ایک دربار لگتا تھا اور ہمارا لیڈر ایسے بیٹھا ہے جیسے خدا نہ خواستہ وہ کی وار کریمنل ہو لیکن ہم پر امید ہیں انشاءاللہ اپنے رب سے انصاف ہوگا اللہ مدد کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں مقلعہ کو آئیلیف کو جس طرح وہ سٹرینڈ انہوں نے کیا ہے اور کل پورے خیبر پختون خواسے پورے خیبر پختون خواسے ہائی کورٹ بار اسوسییشن میں ہماری آئیلیف نے میدان مارا ہے پشار بھی جیتا ہے جہاں الیکشن تھا ابیٹ آباد بھی جیتا ہے اور ساتھ میں پورے جو ہمارے تحصیل کے الیکشن تھے ہمارا مردان بھی جیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پلامبٹ تحصیل بھی ہم جیتے ہیں اور تنگی تحصیل بھی جیتے ہیں تو جو ریزلٹ آٹھ فروری کا خیبر فختن خواہ سے تھا اس کے کنٹینیوٹی نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ عوام پہلے سے مضبوط تر کھڑے امران خان صاحب کے ساتھ اور اگر ابھی 21 اپریل کے الیکشن میں پنجاب میں ظلم زیادتی نہ کی جاتی زور زبردستی نہ کی جاتی تو آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں بھی یہ ٹرنڈ ہوتا اور وہ ٹرنڈ ہے جہاں جہاں جس جس پولنگ سٹیشن پہ پنجاب میں زبردستی نہیں کی گئی لوگوں کو ووڈ ڈالنے دیا گیا ہے وہاں تحریک انصاف جیت رہی ہے جہاں حکومت ریاستی زور زبردستی ہو رہی ہے وہاں فارم فورٹی سیون والے آگے آ رہے ہیں اور اس بار تو شو میں اکسمت ایک عجب تماشا ہم نے دیکھا کہ پہلے فارم فورٹی سیون کے ذریعے جمہوریت پہ حملہ آور تھے اس بار فارم فورٹی فائیو کے اوپر حملہ کیا ہے اور بیلٹ سٹفنگ کی ہے اور اتنے بیلٹ بھرے ہیں کہ بیلٹ چھپنے والے بھی پریشان ہیں کہ یار دان لی کرو لیکن کوئی ایسی حیاء پردے میں کرو کوئی شرم حیاء تو رہ جائے لیکن اس بار وہ کچھ بھی نہیں ہے بہرحال ہم اپنی جدوجہت جاری رکھیں گے لیڈر ہمارا مضبوط کھڑا ہے اور ایک بات دو تین دن سے مذاکرات کی کی جا رہی ہے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں عمران خان صاحب نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا تھا نہ ہے لیکن مذاکرات کے کچھ شرائط کچھ اصول ہونے چاہیے کیا مذاکرات اس لیے ہیں کہ منڈیٹ کو تسلیم کر لیا جائے تو وہ مذاکرات تو ہمیں قبول نہیں ہے یہ تو جالی منڈیٹ ہے کیا مذاکرات اس لیے ہیں کہ نو مئی میں جو ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے تو طریق انصاف تو ایک پرومن جماعت ہے ایک سال سے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں ملیٹری ٹرائلز میں حالانکہ ہم سب وقلہ جتنے بھی وقلہ برادری ہیں طریق انصاف اور اچھے دنوں میں جب اپوزیشن کا وقت ہوتا ہے سب کو آئی نیاد آتا ہے ان دنوں میں آج کی حکومت جو برائے نام ہے وہ بھی کہتے تھے کہ سیویلینز کا ملیٹری کوٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے تو اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں میں حکومت سے کہتا ہوں اگر اختیار ہے تو پھر آگے پڑھیں اگر آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں تو پھر آگے پڑھیں آپ اپنی تجاویز دیں ہم اڈیالا ہمیں اپنے لیڈر کے سامنے رکھتے ہیں کہ حضور یہ باتیں انہوں نے کی ہیں یہ میں بتا دوں از اپولیٹیکل ورکر اور از اوکیل از امران خان صاحب کے ایک سابق ایک 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 وزیر کے اور ان کے بہت ایک پرانے ورکر ہونے کے ناتے کہ جب تک امران خان صاحب کی رہائی کی بات نہیں ہوتی سنجیدہ کوشش نہیں ہوتی یہ مذاکرات ویسی معاملات کو طول دینے کے مترادف ہے اگر حکومت اس لیے مذاکرات کرنا چاہتی ہے کہ ہم ان کے منڈیٹ کو تسلیم کر لیں اور ان کو حکومت مان لیں تو یہی تو سارا چگڑ ہے یہی تو وہ کہانی ہے یہی تو وہ اصل مدہ ہے جس پہ مذاکرات ہونے ہیں کہ ہمارے منڈیٹ کی واپسی کا کیا انتظام ہوگا آج اگر مجھے میرے صافی وکلا کو اجازت ملتی خان صاحب سے ملنے کی تو میں آج یہ نکتہ ہوں کے سامنے رکھنے والا تھا کل موقع ملتا ہے کل رکھوں گا پرسو موقع ملتا ہے پرسو رکھوں گا میں روز آؤں گا جب مجھے عدالت اجازت دے دی حکم دے گی اجازت دے گی میں آؤں گا اپنے وکلا کے ساتھ کسی دن تو اجازت ملے گی یہ نکتہ میں نے عمران خان صاحب کے سامنے رکھنا ہے اور لیڈرشپ کے سامنے میں نے رکھا بھی ہے کہ اس حکومت سے یہ توقع نہیں ہے کہ اس جیلی منڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے اصل منڈیٹ والوں کو منڈیٹ واپس کریں ہمیں سپریم کورٹ میں جانا ہے سپریم کورٹ کو آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت سو موٹو نوٹس لینا چاہیے اور جوڈیشنل کمیشن بنانا چاہیے جس طرح دوہزار چودہ میں صرف چار حلقوں پہ جوڈیشنل کمیشن بنا تھا تو آج دو دھائی سو حلقوں پہ کیوں نہیں بن سکتا پورا الیکشن چرائے لیا گیا ہے اور آخری بات محترم صد اعترام چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے درخواست ہے کہ آپ نے خود انیشیٹیو لیا جو قابل ستائش تھا جب آپ نے عدالت رات کو کھولی اور آپ نے فرمایا کہ یہ الیکشن آٹھ فروری کا پتھر پہ لکیر ہے یہ الیکشن پتھر پہ لکیر ہے تو وہ لکیر تو ہم نے دیکھ لی لیکن چیف جسٹس صاحب الیکشن فری اینڈ فیر ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا الیکشن ہونا ضروری ہے آپ نے الیکشن تو کرا دیا کیا یہ اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بس اعترام کہ یہ انویسٹیگیٹ کریں کہ الیکشن فری اور فیر تھا کہ نہیں اور آج اگر آپ دیکھیں تو اندوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن سب کچھ تھا لیکن فری اینڈ فیر نہیں تھا بارحال وہ کیا کہتے ہیں کہ پلٹنا چھپٹنا چھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کہ ہے ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا دروش ہوں میں کشاہی بناتا نہیں آشیانہ نہ عمران خان ہار مانے گا نہ عمران خان صاحب کی جماعت ہار مانے گی نہ پاکستان کی عوام ہار مانے گی نہ عمران خان صاحب کے وکلاہ جو آئی ایل ایف ہے وہ ہار مانیں گے اور نہ پاکستان کے حق پرست ہار مانیں گے اور نہ علی محمد خان اور میرے ساتھی نہ ہم ہار مانیں گے ہم آخری دم تک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں بہت شکریہ